اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ہیرے چن کے حکومت میں لائے گئے جس میں انوار الحق کاکر ٹاپ پہ ہیں اور باقی بہت سارے دیگر ہیرے ہیں جو ان کے ساتھ بٹھائے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ گلدستہ بنایا گیا ہے آپ اندازہ کیجئے یہ جو گلدستہ ہے معلوم نہیں یہ گلدستہ بہتری کے لیے ہے یا یہ گلدستہ مزید خرابی کے لیے بنایا گیا ہے انہوں نے سب سے پہلے پی آئی اے کے حوالے سے پچھلے چند روز میں جو کچھ کیا اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں ہمیں بتایا گیا کہ پی آئی اے کا پی اے سو کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں جبکہ آج بتایا گیا کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود پی آئی اے کی 53 سے زائد پروازیں آج کے روز منسوخ ہو گئی ہیں اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب ایک پروپر موبینا طور پر یوں لگتا ہے جیسے پلان کے تحت ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہو گا تو پی آئی اے کی ویلیو مزید نیچے گرے گی ویلیو تو پہلے بھی اس کی مزید گری ہوئی ہے تو مزید اس کو گرایا جائے گا اب اس کی نچکاری ہونی ہے اور اس کے بعد دوستوں کو وہ آنے پانے داموں میں ملے گی تو یوں پاکستان کے قومی اصاصوں کے ساتھ ہمیں یہ کھلوار ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب دوسرا معاملہ ریلوے سے متعلق ہے کہا گیا کہ ریلوے کے جو تارڑ صاحب ہیں وہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ایون خاجہ ساد رفیق ان کی تعریف کر رہے تھے ان کا بھی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے سب جانتے ہیں اب آپ آج بتایا گیا پی آئی اے اپنی جگہ پی آئی اے کے بعد ریلوے میں بھی مالی بہران آ چکا ہے اور مالی بہران ایسا ہے کہ آج احتجاج کے باعث پانچ ٹرینوں کی آمد یا روانگی تاخیر کا شکار ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی چند روز پہلے بھی ریلوے کا آپریشن ڈسٹرب ہوا پھر بتایا گیا کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں ریلوے کا آپریشن بہال ہو گیا ہے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ایک ایک کر کے قومی احساسوں کا بھٹھا بھٹھایا جا رہا ہے اب آپ یہ بھٹھا بھٹھا تو لیں گے لیکن یہ خدمت کس کی ہوگی کیا یہ پاکستان کی خدمت ہوگی دیکھیں اپنے گھر میں بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں بن جائیں ان کو خراب نہیں کرتے چیزیں روز نہیں بنتیں اب یہ احساسیں اتنی آسانی سے نہیں بنیں گے آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جو انگریز ریلوے لائن چھوڑ گیا آپ تو اس ریلوے لائن میں بھی اضافہ نہیں کر سکے نئی لائن بچانا ایک اور بات ہے نئی ٹرینوں کا سسٹم لانا تو اس سے بھی آگے کی بات ہے آپ اپنے ہمسائے میں انڈیا کا ٹرین سسٹم دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ وہ کھڑے ہیں اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں لیکن آج انوارالحق کاکر سرکار کو مبارک بات ضرور دیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نیا چند چڑھاتے ہیں کبھی وہ میڈیا کے بائیک آٹ کی بات کرتے ہیں کبھی وہ میڈیا کو اخلاقیات سکھا رہے ہوتے ہیں جبکہ کبھی ان کو غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اب اگلی خبر سن لیجئے اب افاقی کبینہ کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے اس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی توسیق کی جائے گی یعنی آگے سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں ظاہر ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کی کل وہاں سے توسیق ہو جائے گی اور ملک کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے گا اب ایک اور جو اچھی خبر ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر نے تین ماہ میں آئی ایم ایف کا جو حدف تھا اس سے زائد ٹیکس وصولی کر لی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم دو نومبر کو پاکستان آ رہی ہے اور اس نے اگلے پروگرام کے لیے کوئی ستر سے اسی کروڑ ڈالر کی اگلی قسط وہ جاری کریں گے جو پاکستان کو ملنی ہے اگر یہ ہوا ہے تو یہ کم از کم ایک اچھی خبر بھی اس حوالے سے ہمارے پاس ہے اب ایک اور چیز ہے ایک تو وہ باتیں ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ یا ہم اپنے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں دوسرا لوگ مارکیٹ میں خود سامنا کرتے ہیں یعنی مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے آپ روزانہ مارکیٹ جاتے ہیں آپ روزانہ بازار جاتے ہیں آپ سکول کے بچوں کی فیسز ادا کرتے ہیں آپ مارکیٹ سے چیزیں خریدتے ہیں کھانے پینے کی کپڑے جوتے وغیرہ خریدتے ہیں یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود معیشت کو سمجھ رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے یا تنزلی کی جانب گامزن ہے اب شہباز شریف جیسے لوگ بجائے اس کے کہ ان کی اکانٹیبیلٹی ہو ان کی جواب تلبی ہو لگتا ہی ہے کہ یہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں پچھلے سولہ مہینے شہباز شریف وزیراعظم رہے اور مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی اور ان سب کی حکومت رہی اس دوران لوگوں کا انہوں نے بھرکس نکال دیا جس طرح سے بجلی کے بھی لائے پھر جس طرح سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے اب شہباز شریف کیا فرما رہے ہیں شہباز شریف فرما رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا ہماری اولین ترجی ہے انہوں نے اپنے مختلف جو بھرکان اسمبلی ہیں اور پارٹی کے جو رانمائے ہیں ان سے ملکاتیں کی ہیں صرف ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی ترجی یہ ہے کہ آپ مہنگائی سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو اس مہنگائی میں لے کے کون آیا ہے آپ نے ہمیں اس وقت بتایا تھا جب اپریل میں تحریک ادم اعتماد آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھئے ہم یہ حکومت اس لیے گرا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی مہشہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مہنگائی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی مہشہ ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی مہنگائی ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے لوگ الیکشن میں بھی کریں گے لیکن آپ کی قسمت کے فیصلے ضرور اچھے ہو گئے مثال کے طور پر نیب ترامیم ہو گئیں سبریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ جلد یہ کیس کلیر ہوگا اور جسس بندیال کے فیصلے کو ریورس کر کے ان کو پورا کا پورا ریلیف دیا جائے گا تو آپ کے معاملات اور کیسز تو کلیر ہو چکے ہیں آپ کی فیملی واپس آگئی چیزیں بڑی کلیر ہو گئیں لیکن اب دوبارہ سے اس قسم کے بیانات دینا اس قسم کی چیزیں کہنا یہ بنیادی طور پر جلتی پر تیل ڈالنے کے مدراتف ہے چلیں کوئی بات نہیں جس طرح کہتے ہیں کہ سو سنار کی ایک لوہار کی تو سیاستدان جتنے مرضی بیانات دیتے رہے ہیں لوگوں کے پاس تو جانا ہی ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس انہوں نے جانا ہی جانا ہے اور لوگ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور جلد الیکشن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا دوسری جانب گزشتہ دس دنوں میں ڈیجیٹل میڈیا پر عوام الناس نے نون لیگ کی جس طرح سے آتما رولی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اس وقت ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کر کے نواز شریف آیا ہے اور نواز شریف کی تاریخ رہی ہے ہسٹری رہی ہے کہ وہ جب بھی جاتا ہے تو بھی ڈیل کر کے جاتا ہے اور جب آتا ہے تو بھی ڈیل کر کے آتا ہے اب مسلم لیگ نون آج ٹویٹر پر کہہ رہی ہے کہ ڈیل نہیں ہے نواز شریف سے ڈیل کرنا کوئی آسان کام ہے پھر خاجہ سے فرما رہے تھے کہ عدلیہ میں نئی قیادت آئی ہے اور نئی قیادت کے آنے سے انصاف ہو رہا ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے تو سب شور کر رہے ہیں کہ تلوے چارٹ کے لادلہ آ گیا ہے بلکہ لادلہ پلس آ گیا ہے لادلہ پرو میکس آ گیا ہے جو نواز شریف کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جس طرح نواز شریف کو ڈیل کیا جا رہا ہے یہ تو پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ پاکستان سے باہر ہوں آپ کی زمانتیں ہو جائیں آپ کو بائیو میٹرک کی بھی ضرورت نہ پڑے باقی سب کچھ بھی ہو جائے اور آپ پاکستان میں سزای آفتہ ہونے کے باوجود جیل میں نہ جائیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اس سے بڑی لانت ان کے موں پہ کیا پڑ سکتی ہے کہ ان لوگوں کے تلوے چارٹ کر یہ لوگ آئے ہیں جو قانون کو اپنے بھاری بوٹوں تلے ہمیشہ سے رونتے چلے آئے ہیں تو ایسا انصاف ان کو واقعی ٹھیک لگے گا کیونکہ نونلی کی ٹریننگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے دوسری جانب سنم جعوید کی زمانتیں ہوتی ہیں رہائی نہیں ہو پاتی انہوں نے پہلے مقدمات کی فرست مانگی آپ جانتے ہیں کہ ان کا زمانت والا معاملہ تھا اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست طائر کی ہے اور اس درخواست میں انہوں نے آئی جی پنجاب اور سی سی پی اور لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے ان کا موقع ہے کہ پولیس کی جانب سے ریپورٹ دی گئی کہ سنم جعوید کے خلاف دو مقدمات ہیں اور اسے زمانت ان دو مقدمات میں جب مل گئی تو ایک تیسرے مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا میرے خیال سے سنم جعوید اور اس سے پہلے خدیجہ شاہ نے بھی یہی کیا ہے یہ خواتین اپنے طور پر کوشش کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن اب جج سہبان کو بھی تھوڑی شرم و حیات دکھانی چاہیے تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ کم از کم پولیس کو تو کاؤنٹبل بنائیں کم از کم ان کو تو اس بات کا پابند بنائیں جو وہ عدالت کے روبرو بات کر رہے ہیں کم از کم اس پر تو ڈٹ کر ہو رہیں اگر یہ سب نہ ہوا تو میرے خیال سے پاکستان کی عدالتیں جو پہلے ہی بڑا مزاق بنی ہوئی ہیں یہ مزید اپنے مو پر کالک ملوائیں گی پتہ نہیں پاکستان میں عدالتیں اور اس میں بیٹھے جج سہبان اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے اس سے زیادہ آپ نے مزید اپنا مزاق کیا اڑوانا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا